نمسکار نیوز کی پاتشالہ میں آپ سب ہی کا سواگت ہے میں اس سوشان سنا یہ وہ پاتشالہ ہے جہاں سب کی کلاس لگتی ہے اور آج تو کئیوں کی کلاس لگا دیں اس لئے بینہ وقت گواہ شروع کرتے ہیں آج کی پاتشالہ سب سے پہلے پاتشالہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج آپ کے لئے کیا لے کر آیا ہوں سب سے پہلے اس بات کا ذکر ہوگا جو سب ہی کے مند میں پرشن ہے کہ کیا آج رات کیو میں قیامت کی رات ہے آج رات کیو میں کیا ہونے والا ہے اس کا ذکر کروں گا اس کے علاوہ چرچہ اس بات پر بھی ہوگی کہ پتن کے کیو پلان کا سیکرٹ چارٹر کیا بتا رہا ہے آگے کیا ہوگا اور کیوں ہوگا اور کیسے ہوگا تیسری بڑی بات جو آج آپ کو روس اور یوکرین کے چیپٹر میں بتاؤں گا کہ روس کو کمزور کرنے والی پتن نے کون سی دو گلتیاں کی جس کی بات کوئی نہیں کر رہا پتن نے دو گلتی کی اور اس نے روس کو کمزور دکھایا دنیا کے سامنے وہ دو گلتیاں بتاؤں گا ساتھی یوکرین پر ڈپلومیسی ورسز وار میں کون جیتے گا اس کا بھی ذکر ہوگا یوکرین میں پتن کی تین شرطوں سے موڈی کا کیا کنیکشن ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا پی ایم موڈی آج دن بھر کیا کر رہے تھے اس پورے بیواد کو لے کر اس پر بھی چرچہ ہوگی ساتھی یوکرین یود کی کتنی قیمت روس کو چکانی ہوگی اس کا بھی ذکر کروں گا تو آئیے بینہ وقت گواہ شروع کرتے ہیں پاٹشالہ میں یوکرین کی یود کی کلاس ایک طرف روس یوکرین کا یود ہے سب کو دیکھ رہا ہے کیا چل رہا ہے دوسری طرف اس یود کو روکنے کی کوشش کرنے والی ڈپلومیسی ہے کیا بھارت اس میں کوئی بڑا رول نبھا رہا ہے کیا پردان منتری نریندر موڈی کچھ ایسا کر رہے ہیں کی شانتی بہال ہو سکے یہ سوال اس لیے کیونکہ آج پی ایم موڈی کی فرانس کے راشپتی ایمینویل میکروں سے فون پر بات ہوئی ہے اور یہ باتچیت اس لیے اہم ہو جاتی ہے کیونکہ پردان منتری نریندر موڈی اس ایمینویل میکروں سے باتچیت کر رہے ہیں جن کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں پی ایم نے آج جو کوشش کی چوبیس فروری کو چوبیس فروری کا دن تھا جب پی ایم موڈی اور پتن کی بات ہوئی تھی یہ سب کو یاد ہے ان کی بات چیت ہوئی پھر چوبیس فروری موڈی پلس جو یوکرین کے راشپتی ہیں زیلنس کی ان کی بات ہوئی اٹھائیس فروری دو دن بعد پردان منتری نریندر موڈی پھر ایکشن میں تھے لیکن اس سے پہلے اٹھائیس فروری کو پتن اور میکروں کی بات چیت ہوئی پتن پلس میکروں ان کی بات چیت ہوئی اور ایک مارچ کو موڈی اور میکروں کی بات چیت ہوتی ہے موڈی پلس میکروں اب آپ یہ بتائیے اگر اس میں آپ دیکھیں گے چوبیس چھبیس اٹھائیس ایک چار دن ایسے ہیں جن میں سے تین دن میں ایک نام کامن ہے پی ایم موڈی پی ایم موڈی پی ایم موڈی یعنی پردان منتری نریندر موڈی اس پورے ویباد کے بیج دنیا کے اکلوتے نیتا ہیں جو پتن سے بھی بات کر رہے ہیں جو زلنسکی سے بھی بات کر رہے ہیں اور اس میکروں سے بھی بات کر رہے ہیں جس سے پتن نکل ایک گھنٹے سے زیادہ بات چیت کی ہے اب پردان منتری نریندر موڈی کے اس بات چیت کا کیا مطلب ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں روس یکرین یود کو لے کر پی ایم موڈی کافی ایکٹیو وہ لگتار حالات پر نظر رکھ رہے ہیں پچھلے 48 گھنٹے میں وہ چار ہائی لیول میٹنگ کر چکے ہیں ربیوار کو پردان منتری نے ہائی لیول میٹنگ کی تھی پھر سوموار کو دو بڑی بیٹھک ہوئی یہ فیصلہ بھی لیا گیا کہ چار منتریوں کو یکرین کے جو پڑوسی دیش ہیں وہاں بیجیے تاکہ یکرین میں جو بھارتیہ ہیں ان کو سرکشت واپس لائے جاسے یکرین میں ایک بھارتیہ چھاتر کی موت کے بیچ آج پردان منتری موڈی نے پھر اچس تریے بیٹھک بیٹھک میں ویدیش منتری اشجہ شنکر نسے اجی ڈوول اور ویدیش سچیو ہرشوردن شرنگلا بھی موجود رہے ہیں یکرین روس سنکٹ پر اب تک پردان منتری پانچ بڑی بیٹھک کر چکے ہیں آج پی ایم موڈی کی یورپ کے تین نتاؤں سے بھی بات چیت ہوئی ہے ایک فرانس کے راشپتی میکرون سے دوسرے یورپین کاؤنسل کے پریزیڈنٹ سے اور تیسرے ہنگری کے پردان منتری سے ہنگری جو ہے وہ یکرین سے لگا ہوا حصہ ہے جہاں پر بھارتیہ چھاتر جو ہے وہ آ رہے ہیں اور ان کو وہاں سے بچا کر نکالا جا رہا ہے ہنگری میں بھارت کے ایک منتری کو بھی بیجا گیا ہے ہردی پوری صاحب کو تو پردان منتری لگا تار ایکٹیو ہے ویسے یکرین یودھ کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے یہ تو ڈپلومیسی کی بات ہو گئی لیکن جو یودھ چل رہا ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے لیکن پتن نے یودھ میں دو گلتیاں کی اور وہ دو گلتیاں کیا ہیں آپ کو سمجھنا چاہیے پہلی گلتی پتن نے کی کہ یودھ کی تیاری کے لیے پرفیکٹ انٹیلیجنس نہیں جھٹایا یکرین کے لڑنے کے جذبے یکرین کی شمتہ یکرین کی سینہ کی انشاثن کو کم آکا ان کو لگنا تھا بس جائیں گے اور یہ لوگ بکھر جائیں گے ان کا انمان تھا کہ بھائی پہلے حملے کے بعد ہی یکرین کی سینہ بکھر جائے گی اور یہ انمان غلط ثابت ہوا تو پہلی تو جو ان کی انٹیلیجنس تھی کہ بوس یہ لوگ کتنے دن ٹکیں گے وہ انٹیلیجنس غلط ثابت ہو گیا یہ پتن کی پہلی گلتی تھی کہ کم کر کے آنکھ لیا یکرین دوسری غلطی انہوں نے یہ کی کہ رشیان وی ڈی وی جو ہوتا ہے یعنی ائر بارن فورس جیسے آپ پیرٹ روپرز اتارتے ہیں نا کی ہیلکاپٹر کے ذریعے پیرٹ روپرز اتارے اور وہ جا کر حملہ کرتے ہیں تو کیو کے باہر آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو پاٹشالہ میں ہی دکھایا تھا انٹونو ائرپورٹ پر قبضہ کرنے کے لیے حملے کی جلدبازی کی پوتن کی سینہ پوتن کی رننیتی یہ تھی کی سپیشل فورس کے ذریعے انٹونو ائرپورٹ پر کنٹرول کر لیں گے اور پھر یہاں باقی سینے ٹکڑیاں اتاریں گے اور کیو میں گز جائیں گے لیکن انٹونو ائرپورٹ پر رشیان اٹیک کو بار بار یکرین کی سینہ فیل کر رہی ہے اور اس لیے پوتن نے جو سوچا وہ چھے دن میں نہیں ہو سکا اور اب دنیا یہ سوال اٹھانے لگی ہے کہ بھائی یکرین کے سامنے پوتن اور رشیہ جو اتنا طاقتور مانا جاتا ہے وہ چھے دن سے کیو میں داکل نہیں ہو پا رہے اس بیچ اتنا یاد رکھئے گا کہ روس کے راشترپتی روس کی سینہ وہ اس وقت پوری طرح سے یدھ نہیں لڑا رہی جہاں ان کو لوگ ملتے ہیں عام لوگ ملتے ہیں جو ٹینک روک کر کھڑے ہو جائیں یا اس طریقے کا کوئی کام کریں تو وہ ان پر حملہ نہیں کرتے ہیں جب یدھ ہوتا ہے پرابر یدھ تو پھر یہ سب نہیں دیکھا جاتا ہے یہ سب یہ آپ کو بتاؤں گا لیکن اس کو روس کی کمزوری کے طور پر دکھایا جا رہا ہے لیکن پوتن کمزور دکھنا نہیں چاہتے اس لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کیو پر روس کا اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہونے والا ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو آج رات ہی ہوگا یکرین کے بھارتی دوتاواز نے ایڈوائزری جاری کی ہے کہ ہر حال میں جو بھارتی ناغرک ہیں وہ تتکال کیو چھوڑ دیں اب یہ نہیں پتا کی وہاں سے میسج آ گیا کہ بھائیہ ہم تو اٹیک کرنے والے ہیں اپنے لوگوں کو نکال لو یہ میسج ہے نہیں ہے کیوں ایک دم سے کہہ دیا گیا کہ سب کیو چھوڑ دیجئے ہم آئیں مدد کریں آپ کو لے کر آئیں اس کا انتظار مت کیجئے ترنت کیو چھوڑیے یہ ایڈوائزری جاری کر دی بھارت کی سرکار میں اس کا مطلب کس تو کیو میں ترنت ہونے والا ہے امریکی ادھیکاریوں نے چہتاونی دی کہ حملے اور تیز کرنے میں اب پتن کوئی دیر نہیں کریں گے یہ امریکہ کا انٹیلیجنس بتا رہا ہے وہ تو ہر جگہ انٹیلیجنس لگائے رہتے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پتن اب کوئی دیر نہیں کرنے والے ہیں کیو پر کنٹرول میں دیری سے ناراض پتن اب کیو پر حملے کی دوسری لہر کا اوڈر دے چکے ہیں جیسے آپ نے دیکھا تھا کورونا کی دوسری لہر آئی تھی اور بھینکر تباہی مچائی تھی ویسے ہی مانیے کہ اب حملے کی دوسری لہر آنے والی ہے جو روس کرے گا اور ٹریلر آپ دیکھ لیجے جو تصویرے میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی سکرین پر یہ نئی تصویرے آ رہی ہیں کیو پر حملے کا یہ ٹریلر ہے کیونکہ آج رات وہاں اور بھیانک تصویرے آئیں گی کیو میں روس کی سینا کے حملے تیز ہو گئے ہیں یہ ٹیلیویزن ٹاور کی تصویرے آپ کو دکھا رہا ہوں وہاں پر بلاسٹ کر دیا گیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کچھ دیر پہلے کی بتایا جا رہی ہیں یہ تصویرے جب کیو کے ٹیلیویزن ٹاور پر روس نے حملہ کیا اس سے یکرین میں کئی چینل کا براڈکاسٹ بند ہو گیا ہے مطلب اب جو وہاں ہوگا وہی ہو رہا ہے جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں اب یہ بند ہو گیا اب دکھاتے رہیے وہاں کیا ہو رہا وہ تو جب ہوگا تب دکھائیں گے آپ تک تک تو سب وہاں ختم ہو جائے گا اور سیٹلائٹ ایمیج بھی آئی ہے وہ الگ سبوت دے رہی ہے جس میں رشیان فورسز کا بڑا کافیلہ دکھ رہا ہے وہ تصویر آپ کو دکھاتا ہوں یہ سیٹلائٹ ایمیجری ہے کیو کے اتر میں رشیان فورسز کا 65 کلومیٹر لمبا کافیلہ بڑھ رہا ہے یہ تصویریں امریکی سیٹلائٹ کمپنی میکسار نے جاری کی ہیں یوکرین بھیجا گیا روسی سین نے سامانوں کا یہ سب سے بڑا کافیلہ ہے 65 کلومیٹر بہت 65 کلومیٹر تک صرف اور صرف روس کے جو یہ ٹینکز اور بسز اور یہ ہتھیار سب دکھ رہے ہیں یہ کافیلہ انٹونو ائرپورٹ سے شروع ہو رہا ہے اور اتر میں پریبسک علاقے میں جا کر ختم ہو رہا ہے اس کافلے میں سیکڑوں بختربند گاڑیاں ٹینک اور آٹیلری گن شامل ہیں جب روس نے کیو کی گیرہ بندی کے لیے حملے شروع کیے تب امریکی انٹیلیجنس نے انمان لگایا تھا کہ چار دن کے اندار کیو روس کے قبضے میں آ جائے گا امریکی انٹیلیجنس بھی فیل ہو گیا یوکرین نے اس انمان کو غلط ثابت کر دیا روس کو بھی اس کی امید نہیں تھی روس کے پاس اگر طاقت ہے تو یوکرین بھی اپنی شمطہ دیکھتے ہوئے اس یود کو بہت سمزداری سے لڑا رہا ہے راشپتی زیلنسکی نے لڑنے کا ایک جذبہ دکھایا اور اس سے لوگوں کو بھی حوصلہ ملا جو ہم نے آپ کو تصویریں کچھ دن پہلے دکھائی تھی کہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ جو جو لڑ سکتا ہے وہ بندوق اٹھا لے اور زیلنسکی نے خود کہہ دیا جو راشپتی ہیں کہ میں خود لڑوں دا تو ایک انسپریشن ملتا ہے نا تو جو بکھراو ہونا تھا جس کا انمان تھا امریکہ کو رشیہ کو وہ بکھراو اس طریقے سے نہیں ہوا لوگ کھڑے ہو گئے ایک دوسرے کے لئے دیش کے لئے آجا زیلنسکی نے امریکہ کے آفر کو ٹکرا دیا تھا کہ انہیں رائیڈ نہیں اتیار چاہیے یوکرین کی سینہ نے خود کو انشاثن میں رکھا اور اب تک خود کو بکھرنے سے بچایا ہوا ہے یوکرین کے لئے لڑنے کے لئے آنے والے ویدیشی ناگرکوں کے لئے انٹری ویزا ختم کر دیا گیا ہے پولینڈ بورڈر گارڈز کے مطابق پورے یوروپ سے اب تک 22,000 لوگ یوکرین میں لڑنے کے لئے آئے ہیں یوکرین نے یود میں سوشل میڈیا کا خوب استعمال کیا روس کے مومنٹ کی پل پل پر نظر رکھی اور ناگرکوں سے خالی وائن اور وادکا کی جو بوتل ہوتی ہے جو وادکا پیا جاتا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ مولوٹو کوکٹیلز یعنی پیٹرول بم بنا کر رکھ لیجیے اب پھوڑتے چلیے یوکرین میں ان قیدیوں کو جیل سے چھوڑ دیا گیا جنہیں یود لڑنے کا انوباب ہے بھائی ویسے بھی اگر تباہی ہوگی تو سب اندر ہی مر جانے ہیں تو زیلنسکی نے کہا ان کو بھی نکالو یہ بھی لڑیں گے سب لڑوں ملتے اب اس سے وہ کہہ رہا ہے دنیا بھر میں ایک تو ان کی چھوڑ بن رہی بطاہی اپنا دیش بچانے کے لیے کیسے پورا دیش جو ہے وہ لگا ہوا ہے ناگرک بھی لڑ رہے ہیں اور ان پہ حملہ کیجئے گا تو روس کی چھوڑی کھراب ہوتی کہ بطاہی ناگرکوں کو مار دیا اور جب لڑ رہے ہیں تو سب برابر نہ ہوئے یوکرین میں جو بھی ناگرک روس سے یود لڑنے کے لیے تیار ہوا اسے سینہ نے ہتھیار دے دیا ہے پریواروں نے بڑی سنکیہ میں مائلائیں بچے بورڈر کے پار بھیز دیئے اور پورشوں نے ہتھیار اٹھا گئے اور یہی وجہ ہے کہ روس کو اب چھے دن لگ گئے ہیں کیو پر قبضہ کرنا کیو میں داخل ہونے میں کیو میں کنٹرول کرنا اجا اس میں آپ روس کو بھی کہیں گے کہ وہ فل فلیجرڈ یود جو ہوتا ہے وہ اس نے ابھی تک نہیں کیا نہیں تو شاید یہ پرستیتی نہیں ہوتی یوکرین میں کیسے لوگوں نے اپنے پریوار کو سرکشت بیج کر ہتھیار اٹھا ہے اس کا ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں یہ ویڈیو 25 فروری کا ایک پتا اپنی بیٹی کو سرکشت جگہ پر بھیج رہا ہے لیکن وہ خود نہیں جا رہا ہے کیونکہ اسے روسی فوج کے خلاف جنگ لڑنی ہے تو وہ ان لوگوں کو ودا کر رہا ہے بیٹی جو ہے اس کو ودا کر رہا ہے اور پتا بھاوک ہو رہا ہے اور اس کو ودا کرتے وقت اس سے پیار کر رہا ہے بہت بھاوک کر دینے ویڈیو آیا تھا یوکرین کے لوگ کس ججبے سے رشیان پورسز کا سامنا کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں ایک ویڈیو بڑیانس کے علاقے کا جہاں پر روسی سینکو کا کافلہ رکا ہوا ہے یہ دیکھیں کیسے یہ رو رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے نا کہ بھائی اب بچیں گے نہیں بچیں گے اگلی بار بچوں سے ملیں گے نہیں ملیں گے اس کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے تو وہ دیش کے لیے لڑنے کے لیے روک تو گیا ہے لیکن اندر سے تو لگی رہا ہوگا کہ اب پتا نہیں بچیں گے نہیں بچوں سے ملیں گے نہیں تو وہ آنسو جو ہے وہ نکل کر آ رہا ہے بہت ہی بھابک کر دینے والی تصویریں ہیں یہ اچھا دوسرا جو میں آپ کو دکھا رہا تھا کیسے لوگ لڑ رہے ہیں ستھانیوں لوگوں نے کس طریقے سے گھیرہ بندی کی اس کی تصویر بھی دکھاتا ہوں نارے بازی ہو رہی ہے وہاں پر اتیار بند سینک اور بختر بند گانیاں لوگوں کے حوصلے کے آگے تھام گئے یہ تصویر دیکھئے جو آپ سے کہہ رہا تھا کیسے لوگ جو ہے وہ باہر آ کر گھیر لیتے ہیں اب یہ دیکھئے بختر بند گاڑی آ رہی ہے اس کو یوکرین کے لوگوں نے گھیر لیا اچھا اس میں آپ کو روس کو بھی کہنا ہوگا بھائی آپ یوں دے لڑنے گئے آپ آ کر روک رہے ہیں وہ چاہیں تو ان پر گولی چڑھا دیں لیکن انہوں نے بھی روس کی سینہ نے بھی مانفتہ دکھائی ہوئی ہے کہ فوج فوج سے لڑے گی یہ اگر عام لوگ آ کر کھڑے ہو گئے تو یہ نہیں کہ ان کو روند دیا ہے ان پر ٹینک چڑھا دیا ہے ان پر گولے داگ دیا ہے ان پر گولی چلا دی روس بھی یہ نہیں کر رہا لوگ آ کر رک گئے روک رہے ہیں تو وہ بھی روک جا رہے ہیں لیکن اسی چکر میں جو دن بڑھ رہا ہے سمیں گزر رہا ہے اس میں محول یہ بنایا جا رہا ہے کہ روس تو کمزور ہے اور لوگ اپنے طرف سے جو کر سکتے وہ کر رہے ہیں آ کر بکتر بند گاڑیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے روس کے سینکوں کو دیکھ یہ ادھر کھڑے ہیں لیکن گولی نہیں چلا رہے اچھا ایک چیز اور بتاتا ہو یوکرین کے لوگوں نے راشپتی زیلنسکی کی باتوں پر عمل بھی کی اب راشپتی نے کہہ دیا اور آپ ایسے چلے جائیں اس کے لیے بھی تھوڑی ہمت چاہیے لوگوں نے نہ کیول پیٹرول بم بنایا ہے بلکہ روسی ٹینکس اور بختر بند گاڑیوں پر پیٹرول بم سے حملہ بھی کیا جو حوصلہ راشپتی زیلنسکی نے بڑھایا اس کا اثر سڑک پر دیکھ رہا یہ دیکھ کہ یہ گاڑی جا رہی ہے اور کیسے وہاں پر پیٹرول بم پھیک دیا جاتا ہے اس کی تصویر ہے ٹینک ہے اور ٹینک پر انہوں نے چلتے چلتے پیٹرول بم پھیک دیا تو یہ وہاں پر ہو رہا ہے اب ٹینک میں آگ لگ گئی لیکن اس گاڑی پر حملہ نہیں ہوا تو روس کے سینک بھی عام لوگوں کو نقصان نہیں پہچا رہے اس کی تصویر ہے لیکن زیلنسکی عام لوگوں کا استعمال جو ہے وہ بطور سینک کر رہے ہیں اس کی بھی تصویر ہے ان کا کہنا ہم کو دیش بچانا ہے کوئی آدھ نہیں رہا بچانے کے لیے ہم کیا کریں ہم لوگ مل کے لڑیں گے لیکن روس بھی دہرے اور سیم دکھا رہا ہے اب شاید نہیں دکھائے گا کیونکہ اس کے لیے بھی اس یود کی قیمت بڑھتی جاری ہے ابھی آگے بتاؤں گا کیسے یوکرین بلے لے ججبے سے لڑا رہا لیکن یود میں روس کو روکنا مشکل ہے پتن کے پاس اتنا مین پاور ہے فائر پاور ہے دونوں ہیں جس سے وہ کیل سمیت پورے یوکرین کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے ابھی تک اگر آپ مان کے چلیے گا کہ روس نے جس روس کی بات ہو رہی ہے اس روس نے ابھی تک اگر مانیے گا تو 50% سے لے کر 70% سین نے طاقت کا استعمال کیا ہے مطلب ابھی پوری طریقے سے روس بھی یود میں اترا ہوا نہیں ہے جیسا میں ابھی آپ کو دکھا رہا تھا یہ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ 50 سے 70% ہی طاقت لگا رہا اور وہ بھی 50% اور جو عام لوگ آ کر کھڑے گا رہے ہیں ان پر گولی باری یہ سب نہیں کر رہا ہے ابھی تو طاقت بچی ہوئی ہے لیکن اب نہیں رکے گا یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں روس نے اب یود میں اپنی پوری طاقت دکھانا شروع کر دیا اور اس کا ثبوت ہے خارکیو میں حملہ خارکیو میں روس نے کچھ بھی پروائی نہیں کی خارکیو کو قبضے میں لینے کے لیے راکٹ مسائل بام سب سے حملہ کیا اور سنٹرل خارکیو کے انڈیپینڈنٹ سکوئر پر موجود خارکیو اوبلاسٹ گورنمنٹ کے ہیڈکوارٹر کے سامنے دھماکہ ہوا اس دھماکے کی انٹینسٹی دیکھئے پر خچے اڑ گئے بیلڈنگ کے یہ دھماکہ ہوا ہے کیسے مسائل سے اٹیک ہوا ہے یہ وہ چاہے تو بھر کیو میں کر دے پورے کیو میں کر دے لیکن وہ ابھی کر نہیں رہا ہے اور اسی لئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو پوری طاقت استعمال نہیں کی لیکن اب یہ کر کے وہ دکھا رہا ہے یہ ہوگا خارکیو پر روس کے حملوں کی ایک اور تصویر آپ کو دکھاتا روسی حملے سے پورا خارکیو شہر ہل گیا ہے دھماکوں کی آواز رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے ایک کے بعد ایک بلاسٹ ہو رہا ہے اور بم سے حملہ مسائلوں سے حملہ سب ہو رہا ہے یہ جو ویڈیو ہے یہ خارکیو پر ائر سٹرائک کے بعد لیا گیا جس اپارٹمنٹ سے یہ ویڈیو بنایا گیا وہاں رہنے والی میلاؤں کے رونے کی بھی آواز آپ کو سنائی دے گی ایک بار سنیے ایک کے بعد ایک دھماکہ ایک کے بعد ایک دھماکہ دھواں دھواں اڑا رہا ہے آگ کی تصویریں آ رہی ہیں یہ ہو رہا ہے اس وقت خارکیو رشیان فورسز خارکیو پر حملہ کرتے سمیں یہ دیکھی نہیں رہیں گی بم اور راکٹ گر کہا رہے ہیں روس کے حملے سے خارکیو کا ایک ہوسٹل تباہ ہو گیا یہ تصویر اسی ہوسٹل کی ہے اس ہوسٹل پر ایک ساتھ کئی راکٹ سے حملہ داگا گیا آجا اس وقت ایک بڑی خبر آ گئی ہے آگے آپ کو بتاؤں کہ روس کو اس کا کتنا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اس سے پہلے ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ بھارتیہ ویدیش منترالے نے کہا ہے کہ کیو میں ایک بھی بھارتیہ اب موجود نہیں ہے یہ ایمی اے کا بیان ہے یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ آج کی رات کیو پر بہت بھاری ہے بھارہ ہزار بھارتیوں کو یوکرین سے نکالا گیا ہے یہ ایمی اے ویدیش منترالے کہہ رہا ہے پچیس ادھکاریوں کو ریسکیو میں لگایا گیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیو میں اب ایک بھی بھارتیہ موجود نہیں ہے کیونکہ جیسا ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ کیو میں آج کی رات خیامت کی رات ہونے والی ہے روس اب کچھ نہیں دیکھے گا دائنے بائیں کون کیا سوچتا ہے اور کون سامنے ناغری کھڑا ہے یا فوجی ایسے میں کیو میں بہت بھائیابست تھی ہو سکتی ہے اور اس لیے یہ بھارتیوں کے لیے بہت اہم خبر ہے سارے بھارتیے کیو سے نکال لیے گئے ہیں یہ ویدیش منترالے گیرنٹی دے رہا ہے کہہ رہا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بارہ ہزار بھارتیوں کو یوکرین سے نکالا گیا ہے یہ بھی وہ جانکاری دے رہا اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جب وہاں پر گولے باری چل رہی ہے وہاں پر اتنے بھائیابست تھی ہے کہ چین سے لے کر جرمنی سے لے کر امریکہ تاکہ اپنے ناغری کو کو نہیں نکال رہا بھارت نے بارہ ہزار بھارتیوں کو وہاں سے نکالا ہے اور کیو کو بھی خالی کر لیا ہے جو بڑی خبر ہے اب کیو میں کوئی بھارتیے نہیں ہیں یہ بڑی سنتوش جنک خبر آ رہی ہے اچھا آگے آپ کو بتاتا ہوں پوتین نے خارکیو کے حملے سے یوکرین کا جو ٹریلر دکھایا ہے اگر سرینڈر نہیں ہوگا تو پھر کیو بھی اسی طرح کے حملے کے لیے تیار اس لیے کیو پر سب سے بڑے حملے کی بات کہی جا رہا ہے اور اسی لیے جو میں کہہ رہا تھا کہ بھارتیے وہاں سے نکال لیے گئے یہ بڑی خبر ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے جو ابھی ویجوال آپ دیکھ رہے تھے خارکیو کے ویسا ہی حال کیو کا ہوگا اب تک یوکرین کے کتنے حصے پر روس کا کنٹرول ہو چکا ہے اسے بھی جاننا ضروری ہے رازانی کیو سے سٹے علاقے جو ہیں نوویے یورکووچی سنکیویکا چینڈوبل یہ سارے علاقے جو ہیں یہاں میپ ڈالیے یہ آپ کو میپ دکھاتا ہوں اس میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس وقت وہاں پر کیا ستھتی ہے کون کون سے علاقے اب آپ دیکھئے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ کا کریمیا ہو گیا یہاں یوکرین ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں گے یہ یہاں پر روس ہے اور یہاں لہانسک جو ہے یہاں سے یہ جو آپ لال لال حصہ دیکھ رہے یہ وہ حصہ ہے جہاں رشیہ کی سینہ گھوز گئی ہے یہ حصہ یہ حصہ دکھشن کی طرف سے داخل ہو گئے ہیں یہاں سے داخل ہو گئے ہیں تو یہ چاروں طرف سے اور یہاں پر کیو ہے تو یہاں پر گھسنے کے لیے ہر طرف سے جو سینک جو ہیں وہ آ رہے ہیں تو یہ اس وقت کی ستھی ہے اب آپ سمجھ لیجیے کہ کیسے وہاں پر یوکرین کی رازدانی کی طرف روس کی سینہ بڑھ رہی ہے ڈونیسک ہو گیا وہاں پر شامل ہو گیا ہے میلیٹو پول ہو گیا وہاں پر سینہ داخل ہو گئی ہے کھرسون ہو گیا وہاں داخل ہو گیا ہے سب جگہ دیرے دیرے ڈونباس علاقے کے لہانس اور ڈونسک پر روس کا پہلے سے کنٹرول ہے مریہ پول کے کچھ علاقوں پر بھی روس کا کنٹرول ہو گیا ہے خریمیا تو دوہزار چودہ سے روس کے قبضے میں ہے اسی سے سٹا علاقہ ہے میلیٹو پول ورڈیانس پر روس کی فوج کا نیانترن ہو گیا ہے تو ہر جگہ سے روس کی سینہ اندر داخل ہو چکی ہے روسی حملے میں خارکیو شہر کو کافی نقصان پہنچا سینہ نے خارکیو کو گھیر لیا ہے اور قریب 15 لاکھ کی آبادی والا خارکیو یود میں اتنا مہتوپون اس لیے ہو گیا کیونکہ یہ یوکرین کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے روس کے بورڈر سے صرف 40 کلومیٹر دور ہے موسکو اور کریمیا تک سیدھا ہائیوے ہے یہاں سے خارکیو کو یوکرین کی ٹیک سٹی بھی کہا جاتا ہے خارکیو میں 445 ایکٹیو آئی ٹی کمپنیز ہیں 25 ہزار سے زیادہ آئی ٹی ایکسپورٹ یہاں کام کرتے ہیں یوکرین کے کل آئی ٹی سیکٹر کا 14 پرسنٹ خارکیو میں ہے اور خارکیو کی آئی ٹی انڈسٹری ساڑھے سات ہزار کروڑ روپے کی یوکرین کا جو انڈسٹریل ہاں بھاری ماشینری مائننگ ماشینری سٹیم ٹربائن ٹریکٹر یہ سب یہاں خارکیو میں بنتے ہیں خارکیو میں 60 سے زیادہ ہائر ایڈکیشن انڈسٹیوشن تو اس طرح سے معنیے کہ خارکیو کو تباہ کر کے یوکرین کی جو نیو ہے جو جڑ ہے اس کو کمزور کیا گیا کمزور کی بنتا چیزة کمزور کی کروڑی ہر کے مطمئنہ اب آپ سنیے ان دھماکوں کی آواز اور سمجھئے کہ وہاں کیا چل رہا ہے جو میں نے کہا کہ کھارکیو جو ہے وہ ابھی ٹریلر ہے اور آج رات کیو میں جو ہوگا وہ اس ٹریلر سے بھی بھی آواز ہو سکتا ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے یہ دھماکہ کتنا زبردست دھماکہ ہے آپ اس کی آواز سریں کتنے دور ہو رہا ہے اور اس کی گونج یہاں گاڑی میں جو بیٹھا ہے اس کے موبائل کیمرے میں زبردست سرائی دے رہی ہے اور کھارکیو جس کی میں بات کر رہا تھا وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ شہر ریل نیٹورک کے ذریعے پورے یوکرین سے جڑا ہوا ہے ہائیوے کے ذریعے کھارکیو پسچمی یوکرین سے لے کر کاکیشز اجربائیجان آرمینیا اور جورجیا جسے کہتے ہیں یہ ان لو ان تک سے کنیکٹیڈ تو اگر کھارکیو میں تباہی مچا دی تو آپ نے کنیکشن توڑ دیا روس نے یوکرین میں اپنے سب سے خطرناک ہاتھیاروں کا استعمال بھی شروع کر دیا یوکرین میں امریکہ کے رازدود نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے فائٹر پلیٹ سے یوکرین میں ویکیوم بومڈ ڈراؤپ کیا ہے اور یہ اس وقت اسی ویکیوم بومڈ کے دھماکے کی تصویر اب آپ کو دکھا رہا ہوں ویکیوم بومڈ سب سے خطرناک نون نیوکلئر ہتھیار ہے مطلب نیوکلئر ہتھیار کو چھوڑ دیجئے تو اس کے بعد جو نمبر ٹو پر ہوتا ہے اب رشیہ نے اس کا استعمال شروع کر دیا یہ بھلے ہی نیوکلئر بومڈ نہیں ہے لیکن اس سے کم بھی نہیں ہے اس کا اثر بھی بہت گاتک ہوتا ہے روس نے دوہزار ساتھ میں ویکیوم بومڈ بنایا تھا فادر آف آل بوم اس کا نام رکھا تھا اسے ایرو سال بوم بھی کہا جاتا ہے دوہزار سولہ میں سیریا میں روس نے یہی بوم گرائیا تھا اور اس بوم کا وزن اکھتر سو کلو گرام ہوتا ہے اس سے چوالس ٹن ٹی این ٹی کے برابر دھماکہ ہوتا ہے پھٹنے کے بعد سو نہیں دو سو نہیں تین سو میٹر کا دائرہ تباہ کر دیتا ہے تین سو میٹر کا دائرہ یہ بوم زمین سے کچھ فیٹ کی اچائی پر پھٹتا ہے اور دھماکے کے بعد وہ آتاورن کی اوکسیجن کو سوک لیتا ہے بلاسٹ سے اسہنیہ گرمی اور اورجہ پیدا ہوتی دھماکے کے سمپرک میں آنے پر انسانی شریر بھاپ بن جاتا ہے آپ سوچئے کتنا پاورفل بوم ہے آپ کا نام و نشان نہیں بچے گا آپ سیدھا بھاپ بن جائیے گا اگر اس کے سمپرک میں آگئے اتنا بھینکر بم ہے یہ ویکیوم بم بلاسٹ کا اثر لمبے سمیں تک رہتا ہے جیسا نیوکلئر ہتھیاروں کے ساتھ ہوتا ہے جنیوہ کنونشن کے مطابق ویکیوم بم کا استعمال کرنا گہر قانونی ہے یہ انٹرنیشنل قانونوں کے خلاف ہے حالانکہ روس نے صفائی دیئے کہ اس نے ویکیوم بم کا استعمال نہیں کیا ہے لیکن امریکہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں اس نے ویکیوم بم کا استعمال کیا ہے یوکرین میں پتن نے ملیٹری آپریشن کیوں شروع کی اور کیوں اس پورے بیواز کی جڑ امریکہ اور نیٹو ہیں اس پر بلادیمہر پتن کا ایک پاکش بھی آپ کو جاننا چاہے کیونکہ دنیا صرف بات کر رہی ہے یوکرین کی کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں راشترپتی پتن نے بتایا تھا کہ کیوں یوکرین میں جو حالات برن رہے ہیں وہ روس کے لیے چنٹا جنک ہیں اور ان کو یہ قدم اٹھانا پڑ سکتا یہ سارے سوال جو آپ کے مند میں ہیں اس کو سوچتے وقت اور اس کے جواب سنتے یا ان کے بارے میں سوچتے وقت یہ بھی سننا چاہیے کی پتن نے کیا کہا تھا کچھ دن پہلے سنیے گا نیستیم رکیتی بیدینی کاریتی بیر آرکی کوارییٹی بیشتر چیستی آنیاتا یا مرتی آنیاتا یا میشی پیشتر، کنید بیشتر ای بای راکیتا. آراکی پیشتر ہے. آباد میکسی کنی ویشتر کیقی توشتی بیشتر عشانی بیشتر كنید راکیو چیز چیز کلی؟ آرکیو کنید راکیو کنید را ہم راکیویی ابید؟ آیتی خانیی چیز گی؟ آم بosi بیشتر کنید? برایتا ہے ، کیاا پیداییویتیم quantidadeی چیزید پیدا راکرتیم. پیدایم. آجب�이 پیداییم چیزیزیزی میرگید کنیدنیم که چیزیزیزی؟ کسی کنید من ک improvانید کنید کند mas Click, object in безопасности, сейчас Бог с ней с истории вопрос в обеспечении безопасности поэтому нам важен не ход переговоров нам важны результаты ну разве мы не знаем я же много раз уже об этом сказал и вы наверняка знаете хорошо ни одного дюйма на восток сказали нам в 90-е годы ну и чего надули просто нагло обманули пять волн расширения НАТО и теперь уже пожалуйста в Румынии сейчас в Польше появляются соответствующие системы вот о чем речь но поймите же вы в конце не мы кому то угрожаем мы что ли пришли туда к границам США или к границам Великобритании к нам пришли и теперь еще اس کا لہذا کہ ان کو اناٹے لوگ دونڈے گوڑے گوڑے اور اسکتے ہیں اس کا بہت ہے آپ کو نے کرے گوڑے ہم چاہتے ہیں یعنی پوتن یہ سمجھانے کی لوگوں کو کوشش کر رہے تھے کہ جیسے اگر امریکہ کے بورڈر پر کوئی مسائل جو ہے وہ تیار کر کے رکھ دے تو امریکہ سویکار کرے گا چاہا امریکہ کیا کرے گا ویسے ہی پوتن کا کہنا ہے کہ آپ یوکرین کو استعمال کر رہے ہیں وہاں ہاتھیاروں کا جخیرہ جو ہے وہ اکھٹا کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم چپ چپ بیٹھے رہے ہیں ہم اپنے گھر کی سرکشہ نہیں کریں یہ پوتن نے ترک دیا تھا اس وقت جب ان سے سوال پوچھا گیا تھا یوکرین کو لے گا لیکن یہ سب کچھ کہتے ہوئے بھی جو چل رہا ہے جو یود ہو رہا ہے اس یود کے فرنٹ کا آرثک چیپٹر بھی بڑا امپورٹن ہے یوکرین یود کے اس فرنٹ کا چیپٹر اب کھولتا ہوں جس سے آرثک بم پھٹ رہے ہیں دراصل ہر یود کی قیمت چکانی پڑتی ہے اور یہ قیمت روس کو چکانی پڑ رہی ہے یوروپین یونین کے ایک سانسد کا دعویٰ ہے کہ یوکرین یود میں اب آپ اس آنکڑے کو سنیے گا تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے جو میں اب آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس یود میں روس کا خرچ اگر آپ دیکھیں گے اس یود میں یود میں یوکرین یود میں ہر دن بیس بلین ڈالر بیس بلین ڈالر جو ہے وہ روز خرچ ہو رہے ہیں مطلب اگر اس کو آپ انمال لگائیے گا کہ یہ کتنا ہوا تو بیس بلین ڈالر کا مطلب ہوتا ہے ایک لاکھ اکیہون ہزار کروڑ روپے مطلب ڈیڑھ لاکھ کروڑ روپے جو ہیں وہ روز خرچ ہو رہے ہیں ڈیڑھ لاکھ کروڑ روپے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی راشی ہے یہ روز خرچ ہو رہے ہیں اور اتنا پیسہ خرچ کر کے یود سے پتن کیا آسل کریں گے یہ ابھی کلیر نہیں ہے لیکن اگر یود ایسے ہی چلتا رہا تو پتن روس کو لے ڈوبیں گے کیونکہ اگر آپ اس کا کالکولیشن کرنے بیٹھئے گا کہ ابھی چھے دن ہو چکے ہیں چھے دن سے یہ چل رہا ہے اور ڈیڑھ لاکھ کروڑ کا ایبریج مانیے تو قریب نو لاکھ کروڑ روپے اس تو خرچ ہو گئے نو لاکھ کروڑ روپے آپ سوچی ہے آپ اندازہ لگائیے یہ تو چھے دن میں چلے گئے اور اگر یہ اسی طریقے سے بڑا یہ دن کھستے رہے تو روس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اس خرچے کو سمال پانا روس کی جو کرنسی ہے روس کی کرنسی ہے وہ ہے روبل اور یہ چار دن میں روبل یہ چار دن میں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے تیس پرسنٹ گر گئی ہے تیس پرسنٹ گر گئی اب اس سے ہو کیا رہا ہے کہ جس ہملے والے دن چوبیس فروری کو 24 فیو کو ایک روبل جو ہے ایک ڈالر جو ہے ماف کیجے گا ایک ڈالر جو ہے ایک ڈالر تھا چوبیس فروری کو وہ بیٹھتا تھا قریب 84 روبل 84 روبل یہ 28 فروری چار دن بعد اس روبل کی قیمت ایسی گری کہ یہ ایک ڈالر جو ہے یہ بڑھ کر ہو گیا 109 روبل مطلب ایک ڈالر لینے کے لیے پہلے آپ کو 84 روبل دینا پڑتا تھا اب آپ کو 109 روبل دینا پڑے گا یعنی اس کی قیمت گر گئی روبل کی اور ایک مارچ کو یعنی بڑھا کر سیدھا آپ باہر لوگوں کو لگ رہا پیسہ نکال لیں بھائی پتا نہیں کب اب کیا ستھی ہو جائے پشمی دیشوں کے پرتبند سے روس کے ناغریک ڈرے ہوئے کیش کی کمی ہونے کے ڈڑ سے لوگ ایٹی ایم کی لائن میں لگے ہوئے روس کے بینک پر آرتک پرتبند لگ رہے ہیں کئی بینک پیسے نکالنے پر لیمٹ نہ لگا دیں اس ڈر سے لوگ جو ہے وہ پینک میں آ گئے ہیں اور کیش نکال رہے ہیں مالی جو بند ہو گیا کیش رہے گا کیا کیجئے گا لوگ جا جا کہ ایٹی ایم سے پیسہ نکال رہے ہیں اور یہ حالت ہو گئی ایٹی ایم روس کے لیے ایک بڑی مسیبت یہ بھی ہے کہ اس کے کچھ بینکوں کو سویفٹ سے باہر کر دیا جائے گا سویفٹ کیا ہے بھائی گلوبل بینکنگ پیمنٹ سسٹم ہے سویفٹ اس سے اگر روس باہر ہوتا ہے تو روس کے ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کی پیمنٹ کرنے میں دکھت ہو جیسے آپ کہتے ہیں میں ایک چھوٹا اگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی تم جو ہے مجھے کام کرو پیٹی ایم کر دو کہتے ہیں نا کہ بھائی اس کے ذریعے کر دو اب جب وہ بیچ کا حصہ جس سے آپ پیمنٹ کرتے ہوں گے وہی نہیں ہوگا تو کیسے کیجئے گا تو وہ سویفٹ جو ہے وہ پیٹی ایم سے سیدھے کمپیر مد کیجئے پر میں آپ کو ایکزامپل دے رہا تھا سویفٹ جو ہے جو مادیم ہے جس کے ذریعے آپ پیمنٹ کرتے ہیں وہ اگر بین ہو گیا تو کیسے پیمنٹ کیجئے گا ایکسپورٹ ایمپورٹ کا کاروباریوں کو پیمنٹ کے لیے دوسرے بکلپ دیکھ رہے ہوں گے روس کا کافی پیسہ دنیا میں پھس جائے گا جن نبیشکوں نے روس میں پیسہ لگایا وہ پیسہ بھی پھسے گا روس کا تیل خریدنے میں بھی دوسرے دیشوں کا تیل نکل جائے گا مدد دکت ہو جائے گا جب کوئی دیش سنکٹ میں پھستا ہے استعمال کریں گے لیکن امریکہ اور پشمی دیش یہ کوشش کر رہے ہیں کہ روس اپنے ویدیشی مدرہ بھنڈار کا استعمال نہ کر پائے اس کو فریز کر دو مطلب روس کو چاروں طرف سے دبا دو اب روس کا جو ویدیشی مدرہ بھنڈار ہے روس اس کا ویدیشی مدرہ بھنڈار جو ہے ویدیشی مدرہ بھنڈار یہ قریب قریب بیٹھتا ہے 630 ارب ڈالر 630 ارب ڈالر یہ روس کا ویدیشی مدرہ بھنڈار ہے اور فورن کرنسی اور گولڈ میں سنٹرل بینک آف رشیا کا ڈیپوزٹ کہاں کہا ہے چین میں ڈیپوزٹ ہے 14% جپان میں ہے 13% 13% یہ ڈیپوزٹ بتا رہا ہوں آپ کو ڈیپوزٹ کہاں کہاں کتنا ہے یہ آپ کو بتا رہا ہوں جرمنی میں 11% 11% فرانس میں 10% اور امریکہ میں 7% 7% اور UK میں جو ہے وہ سب سے کم ڈیپوزٹ 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 یہاں ہی جمع کیا ہوا ہے 149 ڈالر مطلب قریب قریب 11 لاکھ کروڑ روپے بیٹھے گا لیکن یودھ کی قیمت لوگوں کو چکانی پڑ دی اس لئے روس میں بھی یودھ کے خلاف پردرشن ہو رہے ہیں روس کے 45 شہروں میں پردرشن ہوئے اور پردرشن کے دوران 1414 روسی ناغریکوں کو حراست میں لیا گیا مطلب جو روس کی سینا یوکرین کے لوگوں پر ہاتھ نہیں اٹھا رہی وہ اپنے یہاں لوگوں کو روک رہیے پردرشن سے اور کس طرح روک رہیے وہ آپ دیکھ رہے تو وہاں کتنا سینا سائیم برت رہی ہوگی سوچئے اب تک روس میں ہوئے الگ رکھ پردرشن میں 5000 سے زیادہ ناغریکوں کو حراست میں لیا جا چکا ہے اجہا ہر دن روس پر آرثیق اٹیک ہو رہا ہے امریکہ سمیت پسچمی دیش کئی پرتیبند لگا چکے ہیں اب روس پر بڑا آرثیق اٹیک ہوا ہے اور روس کے کچھ بینکوں کو سویفٹ بینکنگ سسٹم سے باہر کر دیا گیا اگر روس کو پوری طرح سویفٹ سے باہر یا الگ کر دیا جائے تو روس پر فنانشل نیوکلئر اٹیک کی طرح ہوگا سویفٹ کیا ہے اور روس کو اس سے باہر کرنے سے کیا اثر پڑے گا وہ ابھی آپ کو تھوڑا سامنے بتایا تھا دراصل سنسطہ ایک دوسرے کو سرکشت پیمنٹ کر سکتی اس کی شروعات 1973 میں ہوئی اور دوستوں سے زیادہ دیش جڑے ہوئے اسے بیلجیم کی رازانی بریسل میں مکھیالے ہے 11000 سے زیادہ بینک اور ویتی سنسطہ اس سے جڑے ہوئے اربو ڈالر کا پیمنٹ اس کے ذریعے ہوتا ہر دن چار کروڑ بیس لاک میسیجز بھیجے جاتے ہیں آدھی سے زیادہ ہائی ویلیو انٹرنیشنل پیمنٹ اسی کے ذریعے ہوتی ہے اور سویفٹ کے بورڈ میں 25 سوطن دریکٹر ہیں جو دنیا بھر کے بینک سے جڑے ہوئے وں گر گیا تھا اب سوال یہ بھی ہے کہ روس پر سویفٹ کا کتنا اثر پڑے گا اسے سمجھنے کے لئے اتیاس میں تھوڑا اور پیچھے جانا ہوگا 2014 میں جب روس نے کریمیا پر قبضہ کر لیا تھا تب اسے سویفٹ سے باہر کرنے دمکی دی گئی تب روس کے تتکالین وطبندری نے کہا تھا کہ اس کے چلتے روس کی GDP میں پانچ پرسنٹ کی گرابٹ ہو سکتی ہے روس نے تب یہ بھی کہا تھا کہ روس سے زیادہ یوروپ اور امریکہ کو نقصان ہو جائے گا دنیا میں امریکہ کے باد روسی سویفٹ کا دوسرا سب سے بڑا بھوکتا ہے قریب 300 روسی وطبندی سنسطان سویفٹ کے مادیم سے لیندین کرتے حالک اس کا توڑ بھی پتن کے پاس ہے روس کے بینک بھوکتان کے لیے چین جیسے دیشوں کا رخ کر سکتے ہیں چین نے روس پر پابندی لگائی نہیں ہے اور چین کا پیمنٹ سسٹم سویفٹ سے بہار کرنے کا اثر یہ ہو سکتا ہے کہ روس چین اور قریب آ جائے یہ سیتی شی جن پنگ کے لیے امریکہ سے آرطک لڑائی میں فائدے من ثابت ہوگی 2014 میں روس نے اپنا بھی ایک ویکل پیمنٹ سسٹم SPFS بنالیا تھا اب یا تو روس بینک کے بینک اپنے پرانے طور طریقے والے سسٹم پر لوٹ یا پھر اپنے نئے پیمنٹ کے ذریعے کاروبار چلائیں گے مطلب یود کسی کا ہو رہا ہے اور فائدہ چین کا ہو جائے اب سوال یہ ہے کہ پتن کے پاس برمہ ستر ہے پتن کے پاس دو بڑے حتی آرہ پھر 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 روس کو دھکیل دینا آسان نہیں ہوگا اگر روس تیل کی سپلائی روک دیتا ہے تو انتراشتی مارکیٹ میں تیل کی قیمت بڑھ جائے گی اگر روس نے سپلائی آدھی بھی کر دی تو کچھا تیل 1500 ڈالر پہنچ جائے گا اس کا مطلب یہ کہ کچھا تیل آج کے دام سے قریب 40% سے زیادہ مہنگا ہو جائے گا روس یکرین یود کا اثر بھارت پر پڑھنا بھی شروع ہو گیا بھارت میں ابھی جو رسوئی گیس ہے LPG سلنڈر اس کی قیمت 105 روپے پر سلنڈر بڑھ گئی اور ڈلی میں یہ بڑھ کر 2012 روپے کا ہو گیا ہے اب آپ سوچئے ایک یود لڑا کہاں جاتا ہے اور کہاں کہاں لوگ بھگتتے ہیں اور ابھی کتنا اور بھگتنا ہے اور آج رات کیو میں کیا ہوگا اس پر بھی نظر رہی پاتشالہ میں آپ کو پھر آؤں گا پھر جانکاری دوں گا ہیش ٹیک نیوز کی پاتشالہ پر اپنی رائے ضرور دیجئے نمسکال